دین سوستر کے پاس ایک رن برہاں اور رمیز اور زاہد نہیں کھڑے رہے حالانکہ رمیز جو ہیں وہ عادی سے زیادہ وکٹ پہ آگے تھے لیکن زاہد فیلڈر کو دیکھ رہا ہے سابق کپتان موجودہ کمنٹیٹر اور ہمیشہ کے راجہ ایک بار پھر رن آؤٹ ہو گئے اس بار انہیں آؤٹ کرنے والا کوئی اور نہیں وہ خود تھی اور کارن بنے بابزی دکنگ کیونکہ بابر کا اس وقت برا ٹائم چل رہا ہے اور کہتے ہیں کہ جب جہاز ڈھوڑنے لگتا ہے تو سب سے پہلے چوہے اسے چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں فیبل بی اور ہمائے ساتھ موجود ہیں خرشید عالم صاحب جو کہ مشہور پروگرام سکور کے پروڈیوسر ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے آج کرکٹ کے آر آر پہ رمیز راجہ کرکٹ کے آر آر تو رمیز راجہ ہو کہتے ہیں نا یار آپ کیا سمجھے یار مطلب اچھا رمیز راجہ میں بات کرتے ہیں تو یار دیکھیں سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں جب میں چھوٹا تھا میں بھی کمی چھوٹا تھا آپ سوچیں تو اور کرکٹ دیکھتا تھا جب میں چھوٹا تھا تب ہی میں ایسے ہی تھا لیکن چھوٹا تھا تھوڑا سا دب آگی رمیز راجہ مجھے بہت پسند تھے میں چونکہ اس زمانے میں نائنٹی ٹو سے لے کے نائنٹی سیمن نائنٹی ایٹ تک کے سنچریز یہ بہت بنا رہے ہوتے تھے آخری ور میں جا کے بیٹھ اوپر کر رہے ہوتے تھے سنچری ہو رہی ہوتے تھے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا تھا کہ وہ ہی تو بنا رہے ہیں پھر سعید انور آگئے ان کی سنچریز بن گئی جب شاید آفری جی نے ہمیں پاسٹس سنچری اکٹوبر انیس سنچریز میں میں سکور کی تو میچ تو آیا نہیں تا ٹی بی پہ ہم نے سات بجے کے بولیٹن میں دیکھا کہ خبروں میں بتایا گیا کہ پاکستان نے سکور تھری سیمیٹی ون رن سکس مکیٹ شہد نروبی ہنشاہ دا آفری جی سکورد ہم نے سوچا کہ اگر آفری جی نے ایک سو دو بنائے ہیں تو تین سو اکتر میں سے باقی کس نے بنائے ہوں گے تو اتنا مجھے رمیز راجہ پسند تھا کہ میں نے کہہ لیا سوچ لیا ہوگا کہ رمیز راجہ نہیں سنچری بنائی ہوگی اتنا پسند ایسا کیوں پسند تھا ہی آپ کو رمیز راجہ سٹائلش تھے پڑھا لکھتے تھے تھوڑا بال وال لمبے رامبو ٹائپ کی چیز تھے تو باقی تو آپ کو پتہ سارے بری بات ہے کہہ نہیں جائیے ہاکی پلیئر کی فیزیک یہ کھلا رہی چاہا ہمارے رمیز راجہ ذرا تھے اچھے لگتے تھے ان کا کوسٹر بھی ہم نے لگایا ہوا تھا کمرے میں اس طرح کے لیکن بعد میں تو جب ہوں کی ریٹائرمنٹ ہوئی جس طرح وہ ہاتھ پہ چوٹ لگنے سے باہر ہوگے کمنٹری وکس مسلط کر لیے گئے تو پھر اندازہ ہوا کہ صحیح تھے ایسی ہی پلیئر تھے نہیں ان کے ریکارڈ تو ان کی حضبت کا پتہ نہیں دیتے اور نہیں بارحال ایک چیمپیون ٹیم کا حصہ ہونا بھی چھوٹی بات نہیں ہوتی آپ نے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ کنٹریبوٹ کیا ہوتا ہے بارحال رمیز راجہ ہمیشہ تاریخ میں اس حوالے سے تو یاد رکھے جائیں گے اور رکھے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ نائسے ٹو ورڈ کپ میں رنج بھی سکور کیے اوپننگ کرتے تھے پھر وہ کیچ آخری کیچ جو ہر دفعہ چلتا ہے تو جنریشن جو جنریشن جنریشن جو آپ دیکھ رہی ہے وہ ان کی لئے تو ظاہر بات ہے وہ لیکن آپ کو جو لوگ شاہد خان آفری جی کے بہت بڑے فین تھے یا فین ہیں یا رہے ہیں تو شاید وہ بچے نہیں جانتے ہوں گے جن کی نائنٹیز کے باد پیدائش ہوئی ہے لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ان کی بولنگ ذاتی طور پر مجھے ان کی بیٹنگ زیادہ اچھی لگتی تھی ایسے کرکیٹر ویسے بتا رہا ہوں بات کر رہا ہوں سن لے آ رہے آ رہے آ رہے آ رہے میں جوڑا ہوں کہ لوگ اس طرح پسند کرتے رمیز ذاتی کو بھی لوگ ایسے ہی پسند کرتے بھائی وہ اوسط درجے کے کوپنر سے جو جیسے آتے ہیں دنیا میں آتھ کے چلے جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی نہیں لیکن ان کی آداش میں ہمیشہ لوگوں کی یہ رہے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مہا یہ کوئی یہ کوئی آدمی لگتا آپ کو یہ بات کرنے والا اور دوسری مجھے بتائیں اگر آپ مجھے اچھے لگتے میں شادی کرنوں گا بھائی آپ لکھتے اچھے ہیں آپ بولتے اچھے ہیں بجھا ہوگی نا آپ بولتے اچھے ہیں لکھتے اچھے ہیں آپ بچو دی شادی کرنے تو مجھے بتائیں بلکل بھی نہیں اور ابھی انگلیٹ پاکستان سیریز میں جو کہ بابر کا ہونا بہت ضروری ہے ٹیم میں کیونکہ بابر ہی کرکٹ کو بیچتا ہے پاکستان میں بابر سے پہلے کرکٹ بکتی نہیں تھی دیکھیں اور اللہ مارک ٹی میں نہیں بابر بابر جو ہے اس وقت اگر ورلڈ ڈیوین کی ٹیم بنے اس میں نہیں ہوگا پھر وہ بابر جو ہے وہ ہی اس ویڈ پلیر ہی اس ویڈ گوڈ بیٹس میں تو خیر بلکل بھی پرکارمنس اس کی زیرو ہے جو باہر ہوا ہے ہر ون ڈے اور ٹی ٹی پینٹی میں ہی ہمیں تیس ہی بات کر رہا تھا لیکن بابر کوئی اپنے سر پہ چڑھایا نا یہ جب بنے چیئمن بنے پرکیٹ بورڈ کے تو انہیں گڑھے گھدوا دیئے سڑکیں مندوا دیتی پوری کہ اس پہ بیٹنگ کرے گا ہمارے گا یہ کرے گا ہمارا پلئیر آجائے گا دنیا میں یہ ہو جائے گا سب انہوں نہیں کیا تھا کسی سے کمنٹری کرواتے تھے تو چھپ کرواتے تھے کہ خلاف نہیں بولے گا بدماشی لگے رکھی ہوئی تھی اب کمنٹری کر رہے ہو تو کامران غلام کی تعریف ہی کر دو ایسی نارمل سا شاڈ مار ان کے یوٹیوب چینل بتا رہے تھے آپ مجھے سایٹی کا نظر آتے جو ہیپوگریسی والا ہوتا ہے بیئی سے تو جب سیوین سیٹ ہے تو انہوں نے ہمارے دوسر صحافی کے ازام لگا دیا اور ان کا کوئی ثبوت تھی ان کے پاس اور اب ان کی اپنی کہانیاں کل رہی ہیں کسی تنقید موجود ہے وہ شیب ملک پہ کرتے تھے سب پہ کرتے تھے جب بورڈ میں آ گئے تو ان کا تبدیل ہو گیا بھائی اگر آپ کی تنقید کرتے ہو کسی لی تا آپ کہتے کہ ٹیم میں نہیں ہو چاہیے یہ ان کے شیئرمن بننے سے پہلے شویب ملک اور محمد حفظ کے بارے میں ان کا جو ہے پڑھا رہا ہے آج بھی ان کو ریٹائیمنٹ جلی چاہیے اور جب ٹی ٹی ورل کپ دوہزار اکیس ہوا شیئرمن تھے بھائی آپ کا ذاتی نظریہ کچھ بھی ہو کسی چیز کے بارے میں چاہے وہ لیکن میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ ملے دوست ہیں میں آپ موٹا کہہ دوں گا پیار سے محببت میں کہہ دوں گا صحیح ہے آپ موٹا 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 لیکن آپ کو آن ایر تو یہ نہیں سکتا نا سو پی آ جاتے ہو پانچ آ جاتے ہو یہ کر آ جاتے ہو بھائی کیسے چاہتے ہو یہ بات یہ کوئی گفتووو کرنے والی اور دیکھیں پہلے تو ڈاڑی رکھ جھوٹ بولنا لوگ بند کر دیں تو بہت شرم آدمی سے یہی بات سکتے ہم عورت کوئی چیئرمین آپ جتنی پیس کامپنس دیکھ لیں ان کا اسٹائل ایسے ہوتا تھا کہ یہ تو تم غلط کرو میں صحیح کہ رہا ہوں ایسے جواب کخ پلیجر میں جواب دیتے کوئی اگر جویر سکتے ریپورٹ تو اس کو ایسے بولتے تھے ہاں میں کر رہا ہوں جو کرنا کرلو اب لہور کی گلیاں سا لگی گیا تم کیا تیٹر دیکھنے آئے ہو کیا کرنا آجی تو کوئی سنسیبل بات کرو بھائی اور جب ہڑ گئے تو منصور علی خان ہمارے دوست ان کو انٹریویو دی دیا آپ نے دیکھا ہو گا انٹریویو اور اس کے اندر جو ہے پیش سالنا شروع کر دیا اس کے اوپر اس کے اوپر کیا طریقہ ہوتا ہے آپ زندگی بار یہ کرتے رہے چھوڑو 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 ہم ختم کرتے ہیں اس کو لیکن آپ کو دکھاتے ہیں کہ رمیز راجہ انگلینڈ کی سیریز کے دوران ان کو یا انگلینڈ سے میچز میں ان کو کیا ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہے نائنٹی میگو امیر سوجل اشارہ گیا کہ نو بول ہے واپس جاؤ اتنی دیر میں فیلڈر نے بول پہ کی اور مس ہو گیا کم مجھ کر دیا کہ it's happening again it's happening again تو آپ کو نہیں پتا اس نے کیوں کہا لیکن مجھے پتا ہے کیونکہ 6 سال پہلے آسٹریلیا میں ہی پرت کی مقام پر رمیز راجہ پلکل ایسے ہی آؤٹ بل آتی نے بال پکڑی کوئی تنکنگ اس نے کہا نو بال ہے انہوں نے تھرو پہ گیا آؤٹ یہ رن آؤٹ ہو گیا ایک بڑے مزے کا باقیہ اور دوسرا اپنے پیر پہ کوئی لڑی مارنا ایک رمیز راجہ کا مشہور ہے obstructing the field آؤٹ وہ یہ کھیل رہے تھے رمیز راجہ پاکستان مسئل انگلنڈ 1987 کراچی میں ونڈے میچ تھا اور یہ سینچری کرنے بھاگ رہے تھے آخری بال تھی میچ کی انہوں نے شوٹ مارا سنگل رن لیا جب ڈبل کے لیے واپس آئے لگے تو دوسرے بیٹسمن نے روک دیا یہ واپس مڑے بھاگنے کے لیے وکٹ کیپر نے بال پہ کی کہ یہ رن آؤٹ ہو جائے یہ 99 پہ تھے انہوں نے کہا میری سینچری جو ہے وہ خراب ہو جائے گی انہوں نے بیٹ رکھ جائے لیچ بال روک ویجول آپ دیکھ رہے ہیں یار اس قسم کی کوئی حرکت کر سکتا ہے بس سمجھ جائے ہیں کہ آپ شخص سے سمجھ جائے ہیں بس یہ ہی ہے اسی لیے ان کو پھر ہم لوگ آر آر کہتے ہیں لوگ بھی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی تو یہ ویجول ہیں مزے کے ہیں بہنے بھی دیکھے تھے اور ان کی پھڑے اس طرح کی حضر تھے رمیز آجا کے الچھانے والے بس اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے وہ ہمارے پسندیدہ تھے تو ہم چاہتے تھے کہ وہ ہمارے پسندیدہ ہی رہے ہیں پہلا کرکٹر جس سے میں ملا ہوں زندگی میں وہ رمیز آجا واؤ نائنٹی سکس میں کرکٹ ورلڈ کپ تھا جس میں ایک مائچ ہی کھیلے تھے لیکن وہ بہت مجھے بہت پسند تھے پھر پتہ نہیں کیا ہو بچارے کے ساتھ شاید میرے ملنے کے بعد ہو گیا ہو جو گیا میں اسی لیے آپ کو نا پسند ہوں میں یہ نہیں چاہتا کہ مستقبل میں آپ مجھے بھی اس طرح کہنے چاہتے ہیں میں اس لیے آپ کو نا پسند آپ مجھے نا پسند کرتے ہیں اس لیے آپ سے تمہیں مل چکا ہوں نا اور آپ سے میں اب ملوں گا کروں آپ نے مجھے کچھ کہا ہے بیچ میں ٹھیک ہے چلو ٹھینک یو اللہ حافظ